الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحاب اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں کا حساب ان کے لئے بہت قریب تر ہو چکا ہے لیکن اس حساب اور جزا و سزا اعمال کے وقت سے وہ لوگ غفلت میں مفتلا ہوئے ہیں اس غفلت سے آخر ان کو کون چیز چوکانے والی ہوگی جتنی نشانیاں اور دلائل آتے ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اعراض اور بیرخی کر رہے ہیں دلوں پر ان کے غفلت واقع ہوئی بھی ہے اور آپس کی سرگوشیاں اور ان کے مشورے جاری ہیں اور جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے کبھی اس کو جادو کہتے ہیں کبھی اس کو کہانت سے تعبیر کرتے ہیں یہی وہ حال تھا کہ جو مشکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اختیار کی ہوئے تھے کبھی کہا کرتے کہ وہ شاعر ہیں قرآن کریم اس کے اوپر کہتا ہے کہ آخر یہ چیزیں کب تک یہ کرتے رہیں گے ان کو کیا پہلی قوموں کا اور امتوں کا حال نہیں معلوم ہوا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے بات فرما دی گئی کہ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی ساتھ ان کی قوموں نے بھی یہی معاملہ کیا ان سابق اقوام کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ کہ ان کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے دوسری قوم دنیا کے اندر پیدا کی ہیں ان لوگوں کے تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ جب عذاب خداوندی آتا تو وہ خدا کی طرح رجوع کیا کرتے لیکن پھر اسی اپنی سرکشی اور گمراہی کے اوپر باقی رہتے ہیں حق تعالیٰ نے اپنی ایک تکوینی حکمت بھی ذکر کی یہ سب کچھ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ جس کی بنا پر یہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا ایک مارکہ برپا ہے حق تعالیٰ اپنی قدرت سے حق کو باطل کے اوپر ضرور غالب فرمایا کرتا ہے ہم حق کو باطل کے اوپر نوہی پھینک مارا کرتے ہیں اور وہ حق کا جب حملہ باطل کے اوپر ہوتا ہے تو وہ باطل کا بھیجا نکال چھوڑتا ہے اور وہ بالکل تباہ اور پارا پارا ہو چکتا ہے ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان کی اور مشرقین جو مطالبہ کرتے تھے مزید نشانیوں کا ان کے اس مطالبے کو احمقانہ درجے کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے اس پر یہ چیز کہ مشرقین مکہ نیو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے اولاد ہیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تجویز کیا کرتے تھے تو حق تعالی شانہو نے اس سے اپنی تسبیح اور پاکی کو بیان کیا آسمان اور زمین کی تخلیق کو بیان فرمائے جا رہا ہے زمین پر خدا نے کس طرح پر نہریں جاری کی آسمان کو کس طرح پر محفوظ بنایا دن اور رات کا تعاقوب اور تناوب کس طرح پر مقدر فرمایا کسی پیغمبر اور نبی کے اولاد آدم میں سے ہونے کی بنا پر یہ عذر کیا جائے کہ ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور گزرتے رہے تو اگر آپ بھی اپنے عمر طبعی پر پہنچ کر رحلت اور انتقال فرمانے والے ہوں گے اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ کا دین قائم رہنے والا ہے حب تعالی شانہو نے انسانوں کے اوپر جو اس کے انعامات کا سلسلہ ہے اس کو گنوایا اور خاص طور پر یہ چیز بتلائی کہ اللہ کی حفاظت ہی میں دنیا اپنی زندگی گزار رہی ہے خدا کی حفاظت اگر لوگوں سے ایک لمحے برابر بھی جدا ہو جائے تو کوئی انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے ان دلائل کو ذکر کرنا یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام تھا تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ ذکر بابرکت ہے جس کو ہم نے اتا رہا ہے تو کیا تم اس کا انکار کرو گے مشرقین مکہ کا طرز جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت پرست قوم سے بڑا مشابہ تھا اس لیے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو رشد اور ہدایت نبوت سے قبل بھی دے دی گئی تھی وہ بچپن اور اپنی ابتداء جوانی ہی میں ان بتوں سے بیزار تھے اور متنفر تھے اور بت پرستوں کی تردید کیا کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان بت پرستوں کو ان کی غلط روش کے اوپر متنبہ کرنے کے لئے تدبیر کروں گا جب وہ اپنے کسی میلے میں چلے گئے تو ان کے بت خانے میں پہنچے اور سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دارا ان میں سے ایک بڑا بت جو تھا اس کو باقی چھوڑا یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید ان کو کوئی تنبو حاصل ہو جائے یہ بت پرست قوم جب واپس آئی تو اپنے معبودوں کا یہ حشد دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے ہمارے معبودوں کی ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہوگا لوگ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے ان بتوں کی تردید و مضمت کرتا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں ان بت پرستوں نے کہا کہ لاؤ سب کے سامنے ان کو حاضر کرو لوگ اس کی گواہی دیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر گرفت کر سکیں گے کہنے لگے کہ ابراہیم تم نے یہ چیز کی ہے تو جواب میں حضرت ابراہیم نے بڑا ایک بلیغ اور لطیف کلمہ فرمایا کہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا تم ان سے پوچھ کر دیکھو اگر یہ بولیں اس چیز کو کہنا گویا ان کے اس احمقانہ رویہ کے اوپر ایک نشتر چبھانا تھا کہ وہ چوکننے ہوئے اور سرمسار ہو کر اور سرنگو ہو کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم نے حجت پوری کر دی ایک افسوس کی بات ہے کہ تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو کہ جن میں کوئی حص اور شعور نہیں ہے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں اس قوم نے اپنی عداوت اور دشمنی کے نکالنے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو جلاو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو یہ معبودوں کی مدد کی جا رہی ہے کیا خاک وہ معبود ہوں گے کہ جن کی عابد ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں حضرت ابراہیم کے لیے یہ سازش کی گئی آگ میں ڈالنے کا ان نے ارادہ کر لیا اور اس کے اندر جھوکا ان کو تو ہماری طرف سے حکم ہوا اے نار تو ابراہیم کے اوپر برد و سلام بن جا حضرت نوح کا واقعہ بیان کے جا رہا ہے پھر حضرت دعود و سلیمان کا تذکرہ کیا حضرت سلیمان کی ساتھ اللہ تعالی نے کیسے انعامات فرمائے کہ ان کے لیے پہاڑ اور چرند و پرند اور جن سب مسخر کر دیے ان کو کیسی حکمتیں سکھائی حضرت سلیمان کے لیے ہواوں کو تابع کر دیا جنات کو ان کا فرما بردار کیا حضرت ایوب کا ذکر کیا اور ان کی اس بیماری کا کہ جس میں وہ اللہ کے لیے رجوع کرتے ہوئے نیو کہنے لگے انیم السنی الضر وانتا رحم الرحمن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اسی طریقے پر حضرت زنون کا ذکر کہ وہ ظلمات اور تاریکیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس پر اللہ نے ان پریشانیوں سے اور اندھیریوں سے کس طریقے پر ان کو نجات دی حضرت زکریہ کا ذکر ہے کہ وہ دعا مانگنے لگے رب لا تذنی فردنوانتا خیر الوارسین حضرت زکریہ کے لیے حضرت یحیٰ ایک ولد صالح ان کو عطا کیا جانا جن کی بڑی فضیلت اور منقبت بیان کی جا رہی ہے ان سب مضامین کے بیان کرنے کے بعد عمل صالح کے انجام کے اوپر متنبہ کیا گیا پھر یہ چیز ذکر کی گئی کہ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے زبور میں بھی اللہ تعالی نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عباد صالحین کو زمین کی وراست ملا کرتی ہے اور یہ پیغام ہے ہر اس قوم کے لیے جو کی عبادت اللہ کی کرنے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر مبوس فرمائے گئے تو آپ کی بعثت اور رسالت کا ذکر وما ارسلناکہ اللہ رحمت للعالمین کی ساتھ فرمائے گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی وحی یہی ہے کہ خدا یقتہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اس پر اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو پھر آپ اس کے انجام النتیجے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے ربنا الرحمن المستعان علامات وصفون صورت الحج جو مدنی صورت ہے اس کے مضامین بھی قیامت کے احوال اور قیامت کے دردناک مناظر کو بیان کرنا ہے یہ مضمون ذکر کرتے ہوئے بطور نتیجے کے بیان کے جا رہا ہے اے انسانوں اب بھی تم کو شک ہے قیامت کے بارے میں ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری تخلیق ہماری تمام قدرتوں کی دلیل اور نمونہ ہے پھر تم کیوں انکار کرتے ہو زمین پر اگنے والے سبزے اور کھیتیاں اور درست یہ بھی سب بعض بعد الموت کا نمونہ ہیں ان انسانوں کی قسموں کے اوپر وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو اپنے دل کے یقین کے بغیر کسی عبادت میں مصروف ہوں ایمان یقین کی ساتھی ہوا کرتا ہے حق تعالی شانہو نے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت و السلام کی فضیلت بیان کی بیت اللہ کا ان کے لیے ایک مرکز ہونا بیان کیا اور بیت اللہ کی تواف کے لیے اور حج کے لیے ان کے علان کا ذکر کیا یہ ندائی ابراہیمی جس کے کانوں تک عالم ارواح کے اندر پہنچ گئی اس کو بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ اور مناسع کے حج کا بیان کیا قربانیوں کا ذکر کیا اور ان کو شاعر اللہ ذکر فرمائے جا رہا ہے اور مشرقین مکہ کے مقابلے میں جو مظالم مسلمانوں کے اوپر ہوئے ہیں ان کے انتقام کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اس طرح اللہ نے تم کو اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے ظالموں سے انتقام لو جہاد کرو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو سرف کر دو مخصود قرآن کریم کے جملہ مضامین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت اور رسالت کو ثابت کرنا ہوتا ہے ہجرت فی سبیل اللہ کی فضیلت بذکر کی گئی ہے اللہ کے لیے ہر مخلوق کا عبادت گزار ہونا بیان کیا جا رہا ہے اخیر میں ایک حجت مکمل کر دی کہ یہ معبودان باطلہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہیں ان کی عبادت آخر انسان کیوں کرتے ہیں وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين شکریہ